آج ہم لوگ کچھ نیا اور وہ بھی سستہ کھانے کو دلکارا تھا اور اس کے علاوہ گھر کے کام کر کر کے تانگ آگئی تھی تو میں نے کہا کہ چلو آج کچھ باہر کھانے جاتے ہیں سستہ کھانا ہے بہت زیادہ مہنگا نہیں کھانا کہ میرے میں اتنی ہی نہیں بس صرف اس لیے کہ میں تھاک گئی ہوں گھر میں پکا آپ کھا کے اور کھا کھا کے تو اس لیے تو پھر ہم لوگ نکلے ہیں کہ میرے حضرت نے کہا چلو تو میں اچھی سی جگہ سستی سی جگہ پر لے کر جاتا ہوں جہاں پہ تمہ ہر چیز کا ٹیسٹ پسند آئے گا اور باربی کیو سٹائل ہوگا اور باربی کیو ہوگا اور بہت مزا آئے گا تمہیں تم ضرور انجوائے کرو گی تو میں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں تو جی ہم لوگ وہاں پہ پہ پہنچے اور ان کی ریٹ لس دیکھی تو وہ بھی بہت مناسب تھی جس سے میں خوش ہوگی کہ واقعی جی بہت مناسب ریٹ اور کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا پڑے گا کوئی کچھ نہیں اور یہ دیکھیں ان کی ریٹ لس دکھا رہی ہو اگر آپ لوگوں کو یہ یہاں پر جانا ہو تو ان کو سٹاپ کر کے آپ پوز کر کے میری ویڈیو یہاں پر آپ ان کی ریٹ لس پہ ریٹ پڑ سکتے ہیں بہت مناسب تھے اور اس کے علاوہ مجھے سب سے زیادہ غصہ جڑتا ہے گرمیوں میں کہ اگر میں کھانا کھاؤں اور پسینہ آ رہا تو پھر فائدہ بندے کا آؤٹنگ کرنے کا یا باہر جانے کا تو اس وجہ سے یہاں کی اگر بات کی جائے تو یہ بہت اچھا تھا یہاں پہ ایسی فل چل مال تھا اور تھنڈا تھا فیملی ہالر ڈائنٹ ٹیبل بھی تھا اور ایسے ملائی بوٹی اور ساتھ میں یہ تندوری پراتھے ہم نے یہ آرڈر کیے تھے اور اگر ان کی ٹیسٹ کی بات کریں تو ٹیسٹ ان کا لا جواب تھا اور یہ دیکھیں کتنا جوسی ان کا یہ تھا ریشمی کباب اور ان کے سپائسز وغیرہ بھی بہت مناسب تھے کہ بہت اچھے اور بہت شوق سے میرے بچوں نے کھائے اور افغانی بوٹی بھی بہت نرم اور جوسی تھی اس کے علاوہ آپ جب باہر کھانا جائیں یا گھر میں ہو تو اپنے بچوں کو خود نہ کھلائیں ان کو تھوڑا سا ڈال اور اس کے بعد اب یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ چکن جل فریزی ہے جو بہت کریمی اور بہت ٹیسٹی تھی میں ہی نہیں کہہ رہی آپ لوگ بھی یہاں پہ وزٹ کریں اور آپ لوگ بھی یہی اس کے ریویو دیں گے ایک تو مناسب اور اس کے بعد اب اس کی لوکیشن کی بات کی جائے اگر ہم وہاں سے آئیں ملہ چوک سے فیصلہ باد ملہ چوک سے تو یہ ہمارے رائٹ ہینڈ پر آئے گا ٹھیک ہے روڈ کروس کرنے پڑے گی رائٹ ہینڈ پر آئے گا اور اگر ہم آتے ہیں یہ ان کا اوپ جو ہے وہ جیانٹس کا ہے ٹھیک ہے اور دیچے بیسمنٹ میں فیملی ہال ہے اور اگر ہم نشات آباد آلی سائڈ سے آتا ہے دوسری سائڈ جو میں دکھا ہوں آپ کو یہ ملہ چوک آلی سائڈ ہے اور دوسری سائڈ جو ہے وہ نشات آباد ہے اگر ہم نشات آباد آلی سائڈ سے ہیں تو مساکل مال سے آگے جمیلا باد جگہ آتے ہیں اگزیکٹ لکیشن ہے جمیلا باد تو یہ اس کے Bon Gossimya کے بلکل ساتھ آپ کو یہ ملے گا ٹھیک ہے اب تو آپ لوگ کو بلکل لوکیشن سمجھ آ آگئے ہو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیا کریں اور یہ ٹوٹل بل بنا اکیس سو تیس پہ آئے تینکیو سو مچ